بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ افغانی کرائی کی ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں جو بہت ایزی ہے اس کے لئے یہاں میں میں نے ایک کلو چکل لیا آدھا کلو میں نے ٹرماتر لیا اور چار سے پانچ میں نے ہڈی میٹ چلی ہے جس کو میں نے یہ ایسے موٹی موٹی کا آٹ لیا اور ٹرماتروں کو میں نے درمیان میں سے دو پیس کی ہے یہ دیکھیں درمیان سے کارڈ کے میں نے اس کو رکھ لیا اور یہاں پہ دو کھانے کے چمچ میں نے ادھرک لسن کا پیس لیا جس کو میں نے پیس لیا اور یہاں پہ میں نے ایک کھانے کا چمچ لیا نمک اور ایک کھانے کا چمچ میں نے کالی میٹ لیا پیس لیا آپ نے نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالنا ہے اور میٹ چاہے کالی میٹ آپ جو ڈالیں گے آپ کو کتنی سپائسی چاہیے کیونکہ اس میں میں نے ہریمچے بھی ڈالی ہے پھر یہ زیادہ سپائسی ہو جاتی ہے میں نے ایک پتیلی میں اوائل لیا ہے اوائل آپ اپنے جس میں جتنا ڈالتے ہیں آپ اتنا استعمال کریں میں نے اس میں آدھا کپ اوائل کا لیا ہے اور اس میں میں یہ چکن ڈالوں گی اس کو فرائز کروں گی اوائل میں یہاں پہ چکن ڈالوں گی ہمارا فرائی ہو رہا ہے اور اس کو فرائی کریں گے ساتھ میں میں اس میں یہ دمک میں ڈال دوں گی اور ساتھ میں میں ادھرک لسن کا پیسٹ بھی ڈال دوں گی اس کو بھی میں ساتھ ساتھ فرائی کرتے گا جب تک چکن ہمارا تھوڑا سا ریڈسا نہیں ہو جاتا ساتھ ساتھ بھی فرائی کریں گے دیکھیں چکن ہمارا ریڈسا ہو گیا دیکھیں کتنی پیارے اس کی لکھ آئی ہے آپ میں اس کے اندر یہ ٹیماتر رکھوں گی صرف ایسی سیدھے سیدھے اور بعد میں میں اس کی چھلکیں اوپر سے اٹھ دوں گی دو منٹ دمپے رکھنے کے بعد اس کی چھلکیں اتھرنا شروع ہو دیں گے ٹیماتر ڈال دی اب میں اس کو دو منٹ کے لیے دمپے رکھ دوں گی اور اس کے چھلکیں اٹھاروں گی یہ دیکھیں ٹیماتر کے چھلکیں کتنے نرم ہو گئے ہیں میں اس کو ایسے اتھار لوں گی سارے چھلکوں کو یہ دیکھیں سارے ہسانی سے اتھر رہے ہیں گرم بھی بہت زیادہ ہیں یہ دیکھیں ہسانی سے اتھر رہے ہیں سارے چھلکیں یہاں پہ میں نے سارے ٹیماتروں کے چھلکیں ریمووٹ کر دی ہے اس کے اوپر سے ٹیماتروں سے اب میں اس کے اندر چار سے پانچ کھانے کے چمچ دہیں ڈالوں گی اور اسی ٹیماتر اور دہیں کے پانی میں میں نے چکن کو گالنا ہے اور لاسٹ میں میں اس میں کالی میٹھ ڈالوں گی اور ہڑی مچھے اس کو میں نے گلنے کے لیے رکھ دیں یہاں پہ چکن ہمارا گل گیا ہے اور دیکھیں پانی بھی ڈڑائے ہو گیا اب میں اس کے اندر پیسی وی کالی میٹھ ڈالوں گی اب میں اس میں لاسٹ میں اس میں ہریمچیں ڈالوں گی اور میں نے چولا بند کر دن ہے اور ہریمچ کی کچھ بوئی اس کے اندر رہے گی تو زیادہ اس کو ڈالوں گی لیجئے تیار ہے ہماری مزے مزے کی افغانی قرائی آپ یہ دور بنائیے گا اور مجھے پتائیے گا کیسی بنی ہے پسند آئے تو میرا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں بیل آئیکون کا بٹن دوبانہ نہ بھولیے گا اس سے میری نئی آنے والی ریسیپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی سبسکرائب کریں